بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ویلکم اگینٹو مائی چینل فلیورز ویڈ مریم ویورز آج ہوں شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی زبردست بہت ہی بہترین جھڑپٹ سے بننے والے کیک کی ریسپی جو کی اور یہ بسکر سے آج ہم تیار کریں گے بہت ہی لیس انگیڈنس کے ساتھ بہت ہی ساک اور فلافی قسم کا یہ کیک بن کر تیار ہوگا آپ لوگ آرام سے اسے گھر میں بنا سکتے ہیں وہ بھی بغیر اون کے چلیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف جس کے لیے سب سے پہلے میں نے پانچ بسکٹ کے پیکٹ لیے ہیں اوریو کے یہ ایک پیکٹ میں چار بسکٹ ہیں اور یہاں میں نے پانچ پیکٹ لیے ہیں تو یہاں ٹوٹل بیس بسکٹ ہم نے لیے ہیں اوریو کے اب اس کے بعد ان کی کریم کو ہم سپرٹ کر لیں گے اور بسکٹ کو سپرٹ کر لیں گے بہت ہی انسٹنٹ قسم کا یہ کیک ہے صرف آپ کے پاس اوریو بسکٹ ہونے چاہیے اور آپ جھٹ پڑ سے یہ گھر میں تیار کر لیں گے اگر آپ کے بچوں کی جمان ہے کیک کھانے کی تو آپ آرام سے یہ کیک بنا سکتے ہیں اور بچوں کی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں اب اسی طریقے سے تمام بسکٹ کی کریم کو ہم سپرٹ کر لیں گے یہاں دونوں چیزیں سپرٹ ہو چکی ہیں اب اس کے بعد بسکٹ کو ایک مکسر جار میں ڈال کر اچھے سے گرائنڈ کر لیں گی اگر آپ کے پاس مکسر جار نہیں ہے تو آپ کسی بھی زپ لوگ بیگ میں یا کسی بھی شاپر میں ڈال کر ان کے اچھے سے کسی بھی چیز سے چورا کر لیجئے یہاں بسکٹ ہمارے گرائنڈ ہو گئے ہیں اب ان کو ایک باول میں نکال لیں گے باول میں نکالنے کے بعد اس میں ون ٹی سپون ہم بیکنگ پاوڈر ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون اس میں بیکنگ سوڈا ایڈ کریں گے ان کو وسکر سے اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں ایک کپ گرم دودھ لیا ہے میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے جائیں گے اور وسکر کی مدد سے مکس کرتے جائیں گے گرم دودھ کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو تھوڑے بہت اس کے چانکس رہ بھی گئے ہوں گے وہ اچھے سے گھل جائیں گے اور گرم دودھ سے کیک بھی بہت سوفٹ اور فلفی قسم کا بن کر تیار ہوتا ہے اس لئے آپ نے بھی گرم دودھ ہی یوز کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ہم اس بیٹر میں ڈال دے جائیں گے اور جب ہمارے ریکوائیڈ کنسسٹنسی پوری ہو جائے گی تو باقی اگر دودھ تھوڑا بہت بچ پی جائے تو اسے ہم رکھ لیں گے کیک کے لئے جو کنسسٹنسی ہونی چاہیے اس وقت جو ہمارا لیکوائیڈ ہے اس کی وہی کنسسٹنسی ہے تو جو تھوڑا سا دودھ ہمارا بچ گیا ہے ہم مزید دودھ کو ایڈ نہیں کریں گے اب اس کے بعد ایک سلور کا باول لیں گے اور اس کو کسی بھی برش کی مدد سے اچھے سے گریس کر لیں گے آئل سے اس سے جو کیک ہے وہ سائیڈوں پر چپ گئے گا نہیں اب اس کے بعد ایک بٹر پیپر لیں گے اس کو راؤن شیپ میں کٹ کر کے اس کی سرفیس پر لگا دیں گے اور اس کو بھی آئل سے گریس کر دیں گے پھر اس کے بعد جو کیک کا بیٹر ہم نے تیار کیا ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اب اس کو ہم اچھے سے ایک سے دو دفعہ ٹیپ کریں گے تاکہ جو ائر بابل بیچ میں ہوں وہ ختم ہو جائیں پھر اس کے بعد ایک کڑا ہی لیں گے اور اس میں کوئی بھی اس طریقے سے سٹینڈ رکھ دیجئے اور اس کو ہم ہلکی آنچ پر تقریباً تیس سے چالیس منٹ تک بیک کریں گے جتنی دیر ہمارا کیک بیک ہو رہا ہے اتنی دیر میں ہم اس کا جو گیناش ہے وہ تیار کر لیتے ہیں کریم میں تقریباً ایک ٹیبل سپون ہم دودھ ڈالیں گے یہاں میرے پاس تھوڑی سی کریم بچی ہوئی رکھی تھی تو اس لئے میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پھر اس کے بعد دو کھانے کے چمچ ہم اس میں کوئی بھی چوکلٹ ایڈ کر دیں گے لیکوٹ اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ویسکر کی مدد سے اگر آپ کو لگے کہ یہ اچھے سے مکس نہیں ہو رہا تو اس کو دس سے بیس سیکنڈ کے لئے مائکرو ویو آون میں گرم کر لیجئے بہت ہی سبردست قسم کا آپ کا گیناش تیار ہو جائے گا یہاں تیس منٹ ہو چکے ہیں کیک کو بیک ہوتے ہوئے اب ایک ٹوٹپیک کی مدد سے اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ بلکل صاف نکلی ہے اگر یہ صاف نہ نکلے تو آپ اس کو تھوڑی دیر کے لئے مزید بیک کر سکتے ہیں اب اس کو تھوڑی دیر کے لئے ٹھنڈا کریں گے اور کسی بھی پلیٹ میں اس طریقے سے نکال لیں گے اب اس کے بعد جو برڈر پیپر ہے اس کو اتار دیں گے اور اس کو جو ہم نے گناش تیار کیا تھا اس سے ڈیکوریٹ کر لیں گے اس کو اچھے سے چمچ کی مدد سے پھیلا دیں گے اور یہ بہت ہی زبردست قسم کا ہمارا جو اوریو کیک ہے وہ تیار ہے اس کو میں نے سلائس میں کٹ کے ایک دوسرے کے اوپر رکھا تھا بعد میں اور اس کو اوریو بسکٹ سے ہی ڈیکور کیا تھا بہت ہی زبردست بہت ہی ڈیلیشیس قسم کا یہ کیک پیار ہوا تھا آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے تھمز اپ دیجئے گا اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا موسیقی